موسیقی تو یہ رشتے کو مہکانے کے لیے یوسف صاحب آئے ہوئے ہیں یہ اپنا کلام پیش کریں گے یوسف صاحب موزز خوادین و حضرات اکابرین ملت رہنمائی قوم محبان اردو، ہندی، مرہاٹی اور دیگر زبانہ میں مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں مفتی انام اللہ صاحب کو کہ انہوں نے ایسے ناغفتبہ دور میں محبتوں کی چراغ زلانے کی حتر مقدور کوشش کی ہے اور ہماری آنے والی نسلوں کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ مشاعریں کیا ہوتے ہیں ملن کیا ہوتے ہیں انسانیت کیا ہوتی ہے دوستی کیا ہوتی ہے قومی ایک جہتی کیا ہوتی ہے میں اس لیے بھی مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں منام اللہ صاحب کو کہ انہوں نے ایسے حالات میں تو اردو کی دیئے جلانے کی کوشش کی ہیں ایسے ماحول میں بھی جہاں پر آنے کے لیے بہت دکتیں ہیں ایسے سلام ایریے میں وہ تعلیم کو فروغ دینے کی کوششیں کر رہے ہیں میں تمام لوگوں کی جانب سے اینام اللہ صاحب کو سلام کرتا ہوں انہیں مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے دلوں کو جھوڑنے کا کام کیا ہے یہ شورہ اکرام جانتے ہیں کہ ہم ان مشاعروں میں جاتے ہیں جہاں پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ سامنے ہوتے ہیں لیکن یقین مانیے کہ ان ہزاروں اور لاکھوں لوگوں سے پہتر یہ مجموعہ ہے جہاں پر دلوں کو جھوڑنے کا کام کیا جا رہا ہے جہاں پر نفراتوں کو دور کرنے کی کوششیں کی جارہی ہیں میں انہیں مبارک بات پیش کرنا تھا اینام اللہ صاحب کی آواز پر لپیک کہتے ہیں اس پروگرام میں علیہ رہا ہے ایڈیوکیشن فاؤنڈیشن کی جانب سے آج کے بہمان جناب محترم راشد عظیم صاحب جو آل ایڈیا ملی کانسل کے صدر بھی ہیں اور میڈیا آمنہ سامنا کی روح رما بھی ہیں میں ان کا استقبال کرتا ہوں اسی کے ساتھ ہماری آواز پر لپیک کہتے ہوئے لائیم ماجیستی کی صاحب الفوکس فاؤنڈیشن کی روح رما اور ممبئی نیوز کے اہم فال روم ہیں میں انہیں مبارک بات پیش کرنا تھا اس کے بعد پھر مشکل سے دن چار شوڑا ہے میں انہیں مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں میرے دوست نے کہا تھا کہ آپ نے ہندی والوں کو بھی بلایا ہے اردو والوں کو بھی بلایا ہے منہائی والوں کو بھی بلایا ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی زبان بھلا نیک اور بد کیسی کسی نے کہا ہے کہ کوئی زبان بھلا نیک اور بد کیسی زبان کے باپ میں من Lao اردو کی حد کیسی نہ ایک فرد کی ہے یہ نہ ایک مذہب کی زبان وراثت انسانیت ہے ہم سب کی زبان پاک ہے گاؤں کی گوڑیوں کی طرح زبان عظیم ہے ماں کی لوڑیوں کی طرح نہ دفتروں نہ کہیں فائلوں میں ڈھلتی ہے زبان دھرتی کے سینے سے لگ کے چلتی ہے زبان زبان ہندی ہو گجراتی ہو یا تلگو ہو زبان مراتی ہو یا وہ زبان اردو ہو کوئی زبان تاثب کہاں سکھاتی ہے زبان لادلے بچے کو ماں سکھاتی ہے آج کے پندرہ دفت کے موقع پر میں آپ کو اس کی بھی مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں اور اسی تناظر میں میں ڈاکٹر زاکر صاحب اور انتیاز سمافہ میں اجازت تنور شہنس چند شیر جان لے لے میری آواز پہنچ جائے بہت جان لے لے یا کرے کوئی بدن کے ٹکڑے جان لے لے یا کرے کوئی بدن کے ٹکڑے خونے دیں گے نہ کبھی اپنے بدن کے ٹکڑے اور سر پہ جو باندھ کے نکلے تھے وہی کام آئے ہیں سر پہ جو باندھ کے نکلے تھے وہی کام آئے جا بجا پتھرے ہیں سر حد پہ کفن کے ٹکڑے ہیں اور ہم نے سیچا ہے اسے اپنے لہو سے یوسف کس میں ہمت ہے کرے کوئی چمن کے ٹکڑے چند اشار کے بعد اسی تناظر میں امام انعاملہ صاحب دو تین اشار حرض کیا ہے کہ کیجئے سب کو خبردار نہ سمجھا جائے کیجئے سب کو خبردار نہ سمجھا جائے منزلِ عشق کو ہموار نہ سمجھا جائے منزلِ عشق کو ہموار نہ سمجھا جائے اور کچھ نہ کچھ اپنا لٹایا ہے وطن پر سب نے کچھ نہ کچھ اپنا لٹایا ہے وطن پر سب نے چند لوگوں ہی کو خبردار نہ سمجھا جائے کچھ نہ کچھ اپنا لٹایا ہے وطن پر سب نے چند لوگوں ہی کو خبردار نہ سمجھا جائے اور ہجر میں وصل میں یا خواب میں بیداری میں بڑا نازک شعر ہے کہ ہجر میں وصل میں یا خواب میں بیداری میں کوئی لمحہ کہیں بیکار نہ سمجھا جائے کوئی لمحہ کوئی بیکار نہ سمجھا جائے اور ہم بھی یوسف ہیں مگر بات کہاں یوسف سی ہم بھی یوسف ہیں مگر بات کہاں یوسف سی پھر ہمیں رونہ کے بادار نہ سمجھا جائے دوستو کیونکہ بچے طلبہ تعلق میرا بھی تعلق درس و تدریس سے ہے میں بھی ایک مولیم ہوں مہترم نے بہت سارے اصادرزہ کے جوکس بھی سنائے ہیں مجھے بھی اس موقع پر ایک صرف ایک جوک یاد آگیا ہے تاکہ بچوں کی پس مردگی دور ہو جائے ایک استاج جو ہے اپنے کلاس میں پڑا رہا تھا اور سب بچے الگ الگ قیفیت کے ہوتے ہیں ایک بچہ اونگ رہا تھا ٹیچر نے کہا کہ پیارے بچوں آپ جانتے ہیں کہ دہلی میں کتب مینا رہے ہیں اس کے بعد پھر اس نے سوال کیا بتاؤ بچوں دہلی میں کیا ہے اسی بچے سے پوچھا جو اونگ رہا تھا وہ اچانک کھڑ گڑایا اور اس کا کہا کہ سر آپ کہہ رہے تھے دلی میں کتا بیمار ہیں تو بہرحال ہم جو کہہ رہے ہیں اس کو توجہ کے ساتھ سنیے شورہ جو ہوتے ہیں وہ اپنی فگر کو دنیا کے دنیا کے مناظر کو دیکھتے ہیں حادثات کو دیکھتے ہیں اور یقین مانیئے کہ شاعر کا جو دل ہوتا ہے قوی کا جو دل ہوتا ہے وہ بڑا حساس ہوتا ہے قوی کے نظر کے سامنے شورہ کے نظر کے سامنے کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے اس کے نزدیک سب کا خون ایک ہوتا ہے سب کی اہمیت ایک ہوتی ہے اور اسی اہمیت کو برقرار رکھتے ہیں کچھ شاعر کو آواز دینا چاہتا ہوں جو علمی اور عدبی گھرانے سے تعلق رکھتا ہے جس کے والد نے زمانے تک اردو کے چراغ جلائے ہیں فلم کے حوالے سے ہو عدب کے حوالے سے ہو یا مشاعرے کے حوالے سے ہو ہر جگہ جہاں پر زفر گھرکتری کا نام جاتا ہے لوگ عدب سے ان کو سنتے ہیں احترام سے سنتے ہیں میں ان کے فرزن جناب آیاز گھرکتری کو زفر گھرکتری کی اس شیر سے زحمت اقلام دینا چاہتا ہوں زفر نے کہا تھا کہ میں ایسا خوبصورت رنگ ہوں دیوار کا اپنی میں ایسا خوبصورت رنگ ہوں دیوار کا اپنی اگر نکلا تو گھر والوں کی نادانی سے نکلوں گا زوردہ تالیوں سے استقوال کریں نو جوان شاہر خوبصورتی کے ساتھ شائری کریں جنابے نہیں آپ کے بال سفید ہیں لیکن آپ جوان ہیں کیونکہ آج کل محول حصہ ہو گئے اس پر ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں آپ کے بال سفید ہے مائیک پر جنابے آیاز گھرکتری بہت شکریہ سب سے پہلے تو جشن آزادی مبارک اور میں میں الہرا فاؤنڈیشن کو مبارک بات پیش کروں گا اچھے کبیوں کو سننے کا موقع ملا اردو شورا کو مدو کیا گیا اور ساز بھائی ہمارے اچھی شائری سننے ملی بچے بھی محضوظ ہو رہے ہیں اور دیکھ کر بڑا اچھا لگتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ سنجید کی بھی بہت ضروری ہے جہاں پر حسی مزاک ہو سنجیدہ پن بھی ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ ہم زبان کے تعلق سے سب جب بات کرتے ہیں تو آج کا دور جو ہے وہ یوں سمجھئے کہ زبان اس کا گارہ پر آگر کھڑی ہے جہاں ہم ناؤمید تو نہیں ہیں لیکن ختم ہونے کی کا گارہ پر ہے اور ایسے حالات میں جہاں ہم کوئیوں کو اور شورا کو مدو کرتے ہیں اور زبان کے تعلق سے بات نہ ہو تو یہ تھوڑا کم لگتا ہے مجھے کیونکہ زبان آج ہماری صرف زبان نہیں ہماری تہذیب بھی ہے چاہے وہ اردو ہو ہندی ہو مراتھی ہو ہندی میں جسے سنسکار کہتے ہیں تو ہم اپنے گھر میں جس طرح کی زبان میں گفتگو کرتے ہیں اپنے بچوں سے تو وہ بچہ وہ اسی سنسکار کو لے کر اسی تہذیب کو لے کر آگے بڑھتا ہے اور آج یہ الہرہ فاؤنڈیشن کی جانے سے اس پروگرام کا انعقاد کیا وہ بھی جشن آزادی کی موقع تا اور ہم زبان کے تعلق سے بات کر رہے ہیں تو ان میں مبارک بات پیش کروں گا اور ایک مطلع ایک شیر آپ لوگوں کی نظر کرتا ہوں ارد کیا ہے کہ ہزاروں غم ہیں جنہیں دل نے پال رکھا ہے ہزاروں غم ہیں جنہیں دل نے پال رکھا ہے زراسی بوند نے دریا سمحال رکھا ہے ہزاروں غم ہیں جنہیں پل نے پال رکھا ہے زراسی بوند نے دریا سمحال رکھا ہے یہ مسکرانہ حقیقت میں ایک پردہ ہے یہ سو بھائی ہے یہ مسکرانہ حقیقت میں ایک پردہ ہے جو ہم نے درد کے چہرے پہ ڈال رکھا ہے ایک ایک اگل کے دو تین شیر آسم لیجیے وقت کم ہے ارس کی آئے کہ پھر سما بھیگ اٹھا آنکھ سے آسو نکلے پھر سما بھیگ اٹھا آنکھ سے آسو نکلے زخم کے پھول کھلے یاد کے جگنو نکلے پھر سما بھیگ اٹھا آنکھ سے آسو نکلے زخم کے پھول کھلے یاد کے جگنو نکلے اور یہ شیر بڑا نازوک سا شیر ہے کہ ایک زمانہ ہوا سانسوں سے تجھے گزرے ہوئے ایک زمانہ ہوا سانسوں سے تجھے گزرے ہوئے دل سے اب تک تیری رفتار کی خوشبو نکلے یہ شیر بھی دیکھیں کہ کاش ایسا ہو کسی شب کے نظر آئے نہ چاند کاش ایسا ہو کسی شب کہ نظر آئے نہ چاند چاند جس سنت نکلتا ہے ادھر تو نکلے کاش ایسا ہو کسی شب کہ نظر آئے نہ چاند چاند جس سنت نکلتا ہے ادھر تو نکلے پھر سما بھیگ اٹھا آخ سے آسوں نکلے زخم کے پھول کھلے گے یاد کے جگنو نکلے بہت شکریہ اس طرار کبھی راجی اور کبھیرہ یہ گیتکار ہے فلموں میں لکھتے ہیں کبھیتائیں کرتے ہیں اسٹیج پہ بھی رنگ جماتے ہیں کبھیرہ آپ کا سواگت ہے آپ سبھی کو اس مند سے پرڑام کرتا ہوں ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ بہتر سال دیش کو بہتروا سال دیش کا شروع ہو رہا ہے اور اس سمیں جیسی گروہ جی کی آواز رہی اسی بلند آواز کے بعد میرا پڑھ پانا تھوڑا ڈیفیکلڈ ہے اب اتنی آواز کو میچ کر پانا اور اس عمر میں بھی اس ترنلوم کے ساتھ اس آواز کے ساتھ بہت ہی اچھا آپ نے ایسا لگ رہا تھا کہ میں آپ کو سنتے جاؤں اور سنتے جاؤں بہت 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 جوڑ دار تیالیوں کے ساتھ میں شروع کرتا ہوں کہ منچ کو نمن ہے آپ کو نمن ہے میں فل کو نمن اس کام کو نمن ہے میں مکتی صاحب کو بدایاں دیتا ہوں پتہ نہیں آپ کو کس نے یہ کارکرم کرنے کی رائے دی کیونکہ آپ نے ایک تو سوتیلی ماں کا تو آپ کام کری رہے انگریجی سکول چلا ہی رہے دوسرا آپ نے اردو شائری کو اپنی ماں کو یہاں پہ آج جیویت کیا اور ہندی کو اپنی موسی کو بھی بھلا لیا تو ان تینوں کا جو اتبوس سنگم اس کارکرم میں ہے اس کے لئے میں اس پورے سنگم کارکرم کو آپ کے نظر کرتا ہوں اور نمن کرتا ہوں کہ منچ کو نمن ہے آپ کو نمن ہے میں فل کو نمن اس کام کو نمن ہے اللہ کو نمن اور رام کو نمن ہے شنانک گھن شام کو نمن ہے سنگم ان کو جن کے رکھ سے شوبیت دھرا ہے ہے نمن ان کو جن کے ٹھوکروں سے دشمن ڈرا ہے ہے نمن ان کو جن کا بن کفن تیرنگا کر رہا سممان ہے ہے نمن ان کو جن کا تنمن شہادت سے بھرا ہے اور ہے نمن ان کو جس نے پال پوس کر کیا ہم کو بڑا ہے اور ہے نمن ان کو جن کے سامنے کفیرہ کھڑا ہے تو نمن سماپ طور آپن شروع کرتے ہیں آپ نے بہت سارے بچے سن رہے ہیں کفیتہ شاعری سمجھ میں آری نہیں پتہ نہیں لیکن تالیاں بہت بچا رہے ہیں میں بچوں کی ایک دو لائنیں سناتا ہوں جیسے آج کے انداز میں جو بچے شاعری کرتے ہیں کہ love you love you شب کرے love you love you بیٹا اسکول میں ٹیچر بولتی love you بیٹا جہر پہ پیرنس بولتے love you بیٹا تو love you love you شب کرے love you کرے نہ کوئی جو سچا love you کرے تو بریک اپ کائے کو ہوئے کبھی کبھی سے مل جائے تو سمیلن ہو جاتا ہے کبھی سمیلن کیا ہوتا ہے میں تو چاہتا ہوں کہ کبھی سمیلن نہیں اس کا نام ہو کبھی سمیلن ہو شاعری سمیلن ہو کیونکہ کبھی کبھی سمیلن ہے شبدوں کا ملن ہے شبد سمیلن ہو اور یہ چھوٹا چھوٹا ہوتا نہیں کبھی گھر میں بھی ہوتی تو انتراشتی ہوتی کیونکہ وہ جو ہمارا شبد ہے پوری دنیا میں جانا چاہیے بہت اوروں کو سکھلائیں گے اور ہر سندر چہرہ پتھر دل ہے ممکن ہر سندر چہرہ پتھر دل ہے ممکن ہے ہم تو تب روئیں جب ہم دھوکا کھائیں گے تو سر پڑھ داؤں کہ کبھی کبھی سے مل جائے تو سم میلن ہو جاتا ہے بیوی جس ڈنڈے سے مارے وہ بیلن کہلاتا ہے دونوں ہی سورت میں یارو پتی بچارہ فستا ہے جو جتنا کھل کر ہستا ہے اتنا گھر پر پٹتا ہے جو جتنا کھل کر ہستا ہے اتنا گھر پر پٹتا ہے یہ سکول ہے ہمیں سیکھنا چاہیے میں بتاتا ہو پہلے تو کیا ہوتا تھا کہ ایک ہوتا تھا ایک آپ گرو ہوتا تھا آپ جاتے تھے وہ گرو ساری آپ کو سکھائیں دے دے تھا آج کل تو ابھی الگ الگ جمیٹری کا الگ ہے میس کے الگ انگلیش کے ٹیچر الگ ہندی کا الگ ہے جتنی بھاشا ہیں اتنے ٹیچر پھر بھی اور بھی ہمیں کس سے کیا کیا سیکھنا چاہیے کی باہو بلی سے چڑھنا سیکھیں میں نے باہو بلی دو تین بار دیکھی ایک آدمی پریم میں کیا کیا کر سکتا ہے وہ جل پر چڑھ گیا اتنا اوچا تو باہو بلی سے چڑھنا سیکھیں دھرنا کے جریوال سے آپ بھی کی باہو بلی سے چڑھنا سیکھیں دھرنا سیکھنا سیکھیں کہنا مو دی لال سے او ایسی سے آگ اگل نا آپس میں بٹوارے کا اور لالو سے سیکھیں جن کیسے پچتا ہے چارے کا جی بلوٹنا جی ٹلی سے ارون جی ٹلی سے وہ انہوں نے کہا کہ ایک آدمی ملا اس نے کہا اس کوٹر میں گی ٹلی صاحب شراب کی دھکان پہ ملا تو ہم نے پوچھا کیا کر رہے بلے ہم نے دیش کی پرکتے میں حصہ دے رہا ہوں ملا کیسے بلے کہ ارون جی نے کہ اس کوٹر میں دیش آگے بڑھ جائے گا جی بلوٹنا جی ٹلی سے اور جی ٹھونی سے جی بلوٹ کولی اچھا کھلتے ہیں اچھا کر رہے لیکن دھونی جی نہیں کہ جی بلوٹ نا جی ٹلی سے اور جی تنا دھونی سے ہر پل ہس سب ٹی وی سی رو نا دھون سونی سے ہر پل ہس نا سب ٹی وی سی رو نا دھون نا سونی سے ٹرمپ سی ٹرمپ آمیرکا جو راشپتی انہوں نے ٹرمپ کارڈ کھیلا بہت سارے بھارتیوں کو اور بہت سارے دیش کے لوگوں کو ان کے دیش میں جانے کو منع کر دیا کہ ٹرمپ سے سیکھیں ٹرمپ کارڈ اور نتیش سی ٹائم نتیش کمار بیہار کے مکھے منتری سے اور آج کل ان کی حالت تو پتہ نہیں کہا دھووی کا کتہ نہ گھر کا نہ گھا ایسا کہ ٹرمپ سے سیکھیں ٹرمپ کارڈ اور نتیش سی ٹائم گیت سکھیں شریع کرن مشر سے مجھ سیکھیں رائم سکھیں رائم سکھ سکھتے ہیں کیونکہ میں آپ کو کمنا دیتے جار رہا کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں کافی دیر سے گھر کرن چل رہا ہے اس جو نیا سال اس میں کیا کیا نہیں ہو آپ کو شکھ کام دی گیت ملن کے ہوں دل جوڑے وہ بھاش آئے ہوں ہوں پر گیت ملن کے ہوں دل جوڑے وہ بھاش آئے ہوں بھاش ہم کو جوڑنے کا کام کرنا چاہیے جو کی توڑنے کا کام کرتی ہے ایسا اگلے آنے والے سال میں 22 سال میں نہیں ہو ایسی میں کام ہوں دل جوڑے وہ بھاش آئے ہوں اس سال ملے خوابوں کو پر یہ جو بچے ہیں یہاں سے نکل کے بہت آگے جائیں اصلی گرو دکھنہ وہ ہوتی ہے بچوں جو اپنے گرو سے آگے نکل جائے مبتی صاحب سے آگے نکل کے جو ہزار وں سال ملے خوابوں کو پر گرنے کا نامن میں ہو ڈر ساحس سے منزل مل جائے مہنت سے ہو آسان سفر ساحس سے منزل مل جائے مہنت سے ہو آسان سفر کیونکہ ہمارا دیش پریم کی سنسکرت کو مانتا ہے رادہ کرشن سے لے کر ستی شکتی سے لے سوہن پریمیوں کو ہندوستان کی کامنا ہی دیتا ہوں کہ سال نکی وال آہے ہو باہوں میں ان کی باہیں ہو ایک دل ایک دل سے مل جائے مشکل لا عشق کی راہ ہو ایک دل ایک دل سے مل جائے مشکل نہ عشق کی راہ ہو اور دیش کو خراب کرنے ہو جو قوم رہی ہے نیتا اگر نیتا سہی ہوتے تو دیش بہت آگے بڑھ جاتا تو اس سال اوٹ نہ بک پائے آپ یہ کوشش کرنا کہ اس سال اوٹ نہ بک پائے ہم کو کوئی نہ بھرمائے مجحب کا سودا کرنے والے یارو اپنی موکھی کھائیں یارو اپنی موکھی کھائیں اور اس سال نہ بھو کے مرے کسان دیش پرگذی کر رہا ہے یہاں تکانی کی سڑک کا تو میں حرق دیکھ رہا ہوں ہم پوری دنیا میں آگے بڑھ رہے لیکن سڑک نہیں بن پاری ہے پتہ نہیں کیوں کیسے کس سال نہ بھو کے مرے کسان نہ ہو اپ مان تبیر جمان ابھیان سوکھ تامن کا ہو ابھیان سوکھ تامن کا ہو تب ہو گا بھارت دیش مہان جائن 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 بھارت ہر انسان کے ساتھ شیطان ضرور آئیے میں ایک اچھے شاعر کو اور سننا چاہتا ہوں مجھے معلوم بڑا ہے کہ شاز رمزی صاحب نے اپنا کلام سننا یا ہے لیکن اس وقت بمبئی کے عدد پس منظر پر شیری شناخت شاز رمزی نے بنائی ہے بہت کم کم لوگوں کو تاجدار تاجدار صاحب نے کہا تھا جو ان کے لئے مناسب ہے تاجدار صاحب نے کہا تھا کہ حریف شب ہوں انام اللہ صاحب حریف شب ہوں دلے داغ داغ والا ہوں میں سارے شہر میں تنہا چراغ والا ہوں اور جہاں گریں گی وہیں آشیاں بناوں گا میں بجلیوں سے زیادہ دیمان والا ہوں مائی پہ زوردار تالیوں کے ساتھ پھر ایک مرتبہ زحمت اقلام دینا چاہتا ہوں شاہر شاہر مولی مزید حضرات اگران یوسف صاحب میرے بہت عزیر دوست ہیں ان کے بہت تعمیر کرنا میرا فرض ہے اس لیے میں بغیر کسی تنید کے سیدھے سیدھے مطلب آتا ہوں کہ زمین پہ آسمان کی مثال میرے روبرو زمین پہ آسمان کی مثال میرے روبرو فرشتہ جیسے مت کرو سوال میرے روبرو آیاد بھائی اس نے مطلب دیکھ لیں کہ بڑا عجیب سا ہو گیا ہے کہ لگانا ایک مصرہ ہے محال میرے روبرو کرے گا شاز رمضی کیا کمال میرے روبرو اور امتحان زندگی کمال تُو نے کر دیا آئے امتحان زندگی کمال تُو نے کر دیا نتیجہ پہلے بعد میں سوال میرے روبرو میرے بدن کی خوشبویں سمیٹ کر وہ سو گیا میرے بدن کی خوشبویں سمیٹ کر وہ سو گیا کبھی کبھار آیا جو حال میرے روبرو اور ازان میں پکار میں فصیل عمر کاٹ کر فرار ہوئی جاؤں گا یہ زندگی بنے کی کیسے ڈھال میرے روبرو اور کبھی بلوں سے نرم تھی وہ گفتگو تیری مگر کبھی بلوں سے نرم تھی وہ گفتگو تیری مگر لپٹا لپٹا باگ کی بھی میرا نہیں خدا کا ہے بدن کا ایک بال بھی میرا نہیں خدا کا ہے تو ذہن کی ہے شاج کیا مجال میرے روبرو بہت شکریہ یقین شاہد ربز صاحب بڑے خوبصورت شاہد سے نواز رہتے ہیں آپ کی تعلیوں کے ساتھ برسات کی بوندے بھی خوشی کا اظہار کر رہی ہیں بڑی خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے شیری سفر بتائے کیا ہے مجھے اس موقع پر ڈپٹر ذاکر قطیل شفائی کا شیر یاد آگیا اگر آپ اجازت نے بڑی خوبصورت انہوں نے شیر کہا ہے یہ جو آواز ہے بارش کی قطیل شفائی نے کہا تھا کہ گن گناتے ہوئے گرتی ہیں فلک سے بوندے کوئی بدلی تیرے بازیب سے ٹکرائی ہے اور اسی مفہوم کو کسی دوسرے شاہر ہے ایک ایسے ہساس شاعر کو آپ کے روبرو پیش کرنا چاہتا ہوں جو نہ صرف شاعر ہے بلکہ بڑی ذمہ داریوں کا مالک بھی ہے بی ایک شاعر بھی ہے ایک ناقب بھی ہے ایک مدررز بھی ہے اور ایک ترجمہ ٹرانسلیشن بھی کرتا ہے ترجمہ نگار بھی ہے میں ڈاکٹر زاکر خان زاکر کوئی مصروں سے زحمت اقلام دینا چاہتا ہوں ان کے لئے کسی نے کہا تھا کہ ہم سے تقمیل کاروبار جہاں اس نے تخلیق کی بہار ہیں ہم جن کو فنکار کہتی ہے دنیا اس کی قدرت کے شہکار ہیں ہم جا کے دامن میں کو حساروں کے آپ شاروں کا نور لائے ہیں کر کے پرواز جانتاروں تک جانتاروں کا نور لائے ہیں زور دار تعلیوں سے شاعر کو آواز دینا چاہتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے کلامیں بلاغت سے ہمیں نہ دیکھیں یہ تیچر ہیں کالج کے تیچر ہیں زور دار تعلیوں سے ان کا تقبال ہونا چاہی بہت اجازت ہے جہاں جہاں سے یاد آتے ہیں چار چار مصرے کے کیا بتائیں غم فرقت میں کہاں سے گزرے کیا بتائیں غم فرقت میں کہاں سے گزرے موسم گل سے جو نکلے تو خسان سے گزرے کیا بتائیں دمیں فرقت میں کہاں سے گزرے موسم گل سے جو نکلے تو خسان سے گزرے اور دل سے آخوں سے مکین سے مکہ سے گزرے دل سے آخوں سے مکین سے مکہ سے گزرے درد پھر درد ہے جب چاہے جہاں سے گزرے کہ دل سے آخوں سے مکین سے مکہ سے درد پھر درد ہے جب چاہے جہاں سے گزرے اور ایک مطلع اور ایک شیر کہ خواب سہراؤں کی پلکوں پر سجالی ہم نے خواب سہراؤں کی پلکوں پر سجالی ہم نے زندگی جیسی ملی ہس کے نبھا لی ہم نے کہ خواب سہراؤں کی پلکوں پر سجالی ہم نے زندگی جیسی ملی ہس کے نبھا لی ہم نے اور ہم سے پوچھا تھا کسی نے کہ محبت کیا ہے ہم سے پوچھا تھا کسی نے کہ محبت کیا ہے بے خودی میں تیری تصویر بنا لی ہم نے کہ خواب سہراؤں کی پلکوں پر سجالی ہم نے زندگی جیسی ملی ہس کے نبھا لی ہم نے اور ہم سے پوچھا تھا کسی نے کہ محبت کیا ہے بے خودی میں تیری تصویر بنا لی ہم نے اور یہ سار مصرے بھی کہ لوگ جب سے عشق کو ذہنی خلل کہنے لگے کہ لوگ جب سے عشق کو ذہنی خلل کہنے لگے ہم توافے کوئے جانا کو رمل کہنے لگے کہ لوگ جب سے عشق کو ذہنی خلل کہنے لگے ہم توافے کوئے جانا کو رمل کہنے لگے اور کافیہ مطلع نمکتہ ہم نے رکھا ذہن میں کہ کافیہ مطلع نمکتہ ہم نے رکھا ذہن میں بس تری تصویر رکھی اور گزل کہنے لگے کہ بس تری تصویر رکھی اور گزل کہنے لگے اور ایک گزل کے دو تین شیر کے بھری بہار کے پہلو میں خاموشی کیا ہے بھری بہار کے پہلو میں خاموشی کیا ہے خود اپنے آپ سے حد درجہ بے روحی کیا ہے اور تمہیں تو ظلمت شب تار تار کرنی تھی کہ تمہیں تو ظلمت شب تار تار کرنی تھی چراغ زادو اندھیروں سے دوستی کیا ہے کہ تمہیں تو ظلمت شب تار تار کرنی تھی چراغ زادو اندھیروں سے دوستی کیا ہے اور غزل غزل ہے کوئی داستان شوق نہیں کہ غزل غزل ہے کوئی داستان شوق نہیں بلا سبب ہی نہ پوچھو کہ عاشقی کیا ہے اور ردیف دل ہے میرا کافیہ نظر اس کی کہ ردیف دل ہے میرا کافیہ نظر اس کی سخن شناس بتا شیر میں کمی کیا ہے کہ ردیف دل ہے میرا کافیہ نظر اس کی سخن شناس بتا شیر میں کمی کیا ہے اور فراق سوز تڑپ یاس درد محرومی کہ فراق سوز تڑپ یاس درد محرومی یہی ہے رسم محبت تو خودکوشی کیا ہے شکریہ جزاک اللہ بہت بہت شکریہ جنابے ڈاکٹر زاکر زاکر بہت اچھے کلام سے نواز رہے تھے اور جی میں پہلے آپ کو بلانا چاہتا ہوں رفیہ شمنہ مابدی کی مصروں سے محترمہ مدعومتی جی شردی صحابہ کو انہوں نے کہا کہ میں کے ایک عورت ہوں زندگی کی عظمت ہوں مجھ سے نسل آدم ہیں افتخار آلم ہیں میں گلاب کی خوشبو میں شباب کا یاد ہوں جہاں پہ آکے مجھے بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے جشنی آزادی کے دن پہ میں آپ سب کے بیچ سمکش اپستی تھوں اور دیش تو آزاد ہو گیا ایک چھوٹی سی فریاد ہے آپ سب سے کہ اپنے دلوں سے نفرتوں کو آزاد کر کے محبت کو پناہ دے دیں بس اتنا اور شروعات کرتے ہیں مبارک وقت آیا ہے اسے تو گل ستا کر دے مبارک وقت آیا ہے اسے تو گل ستا کر دے زمین ہند کو ہر سمت سے زندگ نشا کر دے زمین ہند کو ہر سمت سے زندگ نشا کر دے تیری دم سے یہاں جمہوریت کا بول بالا ہو محبت کا چمن دنیا میں اپنا یہ نرالا ہو یہاں سب ہندو اور مسلم آپس میں مل جائے دلوں میں ان کے جو بھی پرک ہو سارے نکل جائے بطن میں ہم نہ ہو پت کے چراغوں کو جلائیں گے بولیستہ میں نئے پادے بھی لگائیں گے اجھاڑے گا کوئی تشمن اگر اس کو مٹا دیں گے سبک اس سمت کو آنکھیں اٹھانے کا دکھا دیں گے یہ سب ممکن جب ہی ہوگا کہ ہم سب ایک ہو جائے گلے سے بھی ملے دل سے بھی اپنے نیک ہو جائے بہت شکریہ زمین اپنے گلستہ کی گلوں گلزار کرنا ہے ہر ایک ہند سے مسلم سکھ سے پیار کرنا ہے بجھانا ہے ہمیں یہ آگ نفرت کی وطن والوں تمہیں اب ساتھ چلنا ہے ہمارے اے چمن والوں ہماری سمت شاید یہ زمانہ دیکھتا ہوگا ہماری نفرتوں پر کچھ نہ کچھ یہ سوچتا ہوگا زمین گوتم کی ہے خوازہ موئی الدین کی دھرتی گھرو نانک کی دھرتی ہے نظام الدین کی دھرتی عشوک اور اکبر پرتوی کا اس میں پیار چلتا ہے بہادر شاہ کے پیغام کا خوبار چلتا ہے ملن پھر اس طرح ہوگا جی آلو کی محبت کا زمین پر راز ہوگا پھر شرافت ہی شرافت کا رہو ہشیار ان سے تم جو برباد کرتے ہیں نشے من میں ہمیشہ آگ کو آباد کرتے ہیں کبھی مل بیٹھ کے سوچو تو اے ہندو ستاوالو اسی نقشے میں پھر سے بھرد تم گل ستاوالو کہ جس رنگیں ہسی کے لوگ تم کو یاد کرتے ہیں بہت اجڑے ہوئے کھنڈ رات اب فریاد کرتے ہیں ایک چھوٹی سی نزم اس کے ساتھ آج کل یہ بلاتکار جیسی چیزیں بہت سننے کو مل رہی ہیں تو اس کے پر میں نے کچھ لکھنے کی کوشش کی ہے وہ آپ سب کے سامنے پیش کر رہے ہیں آپسی پیار ڈل سے ہوا ہو گیا آپسی پیار ڈل سے ہوا ہو گیا با وفا آدمی بے وفا ہو گیا با وفا آدمی بے وفا ہو گیا جب سے نفرت کی حرسو چلی ہے ہوا جب سے نفرت کی حرسو چلی ہے ہوا دشمنی کا عجب سلسلہ ہو گیا دشمنی کا عجب سلسلہ ہو گیا مل کے رہتے تھے ہندو مسلمہ سبھی مل کے رہتے تھے ہندو مسلمہ سبھی میرے پیارے وطن کو یہ کیا ہو گیا میرے پیارے وطن کو یہ کیا ہو گیا کوئی مظلوم کی آہ سنتا نہیں کوئی مظلوم کی آہ سنتا نہیں آدمی کتنا صرف رہ ہو گیا آدمی کتنا صرف رہ ہو گیا روک پایا نہ کوئی بھی مقتول کو روک پایا نہ کوئی بھی مقتول کو ہادسہ پھر وطن میں نیا ہو گیا ہادسہ پھر وطن میں نیا ہو گیا ایک درندے نے ماسوم کو مار کر ایک درندے نے ماسوم کو مار کر پھر کہا اس نے میں پارسا ہو گیا بہت شکریہ کہ اڑنا تو چاہتا ہوں اڑنا تو چاہتا ہوں پرواز نہیں ملتی پرواز مل اڑا اڑنا تو چاہتا ہوں پر پرواز نہیں ملتی تاز ایک یا چار بنوا دوں کوئی ممتاز نہیں ملتی کوئی ممتاز نہیں ملتی تو دوستو یہ ہلکا پھلکا واطہ اورن کیا ہے اس ماحول سے زاگر صاحب کے لیے میں ایک دو لائن کہنا چاہتا ہوں ہمارا کی سامنے کی پابندی ہے کہ یوں ہی نہیں ملتی راہی کو منزل یوں ہی نہیں ملتی راہی کو منزل ایک زنون سا دل میں زگانا پڑتا ہے کسی نے پوچھا چڑیا سے کیسے بنایا یہ آشیا نا کسی نے پوچھا چڑیا سے کیسے بنایا یہ آشیا نا چہہ چاہائی چڑیا فود بودھائی چڑیا چہہ چاہائی چڑیا فود بودھائی چڑیا اور کہنے لگی تنکا تنکا اٹھانا پڑتا ہے تب آشیانہ بنتا ہے تب آشیانہ بنتا ہے تو دوستو جاگر حسین آئیے آپ آپ کا بہت شواگت ہے بہت بہت شکریہ کافی دیر سے وقت کے بعد وقت ملا ہے آج آدھے کے لئے میں سب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور چار مصرے میں آپ کے لئے رکھتا ہوں کہ اپنے دیش میں الگ الگ جھنڈے والے لوگ ہیں اپنا تیرنگا سب کوئی اپنا اپنا لہرانا چاہتا ہوں ان کے لئے میں نے چار مصرے رکھے ہیں کہ اپنے اپنے پرچم رکھئے ہر پرچم کی شان رہے ہر اپنے اپنے پرچم رکھئے ہر پرچم کی شان رہے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب کا ہی سممان رہے بھارت کے واسندوں سے کتنا کہنا ہے رہبر کا بات وطن کی آن پڑے تو دل میں ہندوستان رہے بات وطن کی آن پڑے تو دل میں ہندوستان رہے چار مصرے اور پڑھتا ہوں کہ ہزاروں رنج سہ کر دل کو اپنے ساتھ رکھتی ہے ہزاروں رنج سہ کر دل کو اپنے ساتھ رکھتی ہے فقط ماں ہے جو فاقہ کر کے گھر آباد رکھتی ہے فقط ماں ہے جو فاقہ کر کے گھر آباد رکھتی ہے ارادے سے عبادت سے اصولوں سے سلیقے سے عبادت سے ارادے سے اصولوں سے سلیکے سے وہ اپنے باگ کے ہر فول کی بنیاد رکھتی ہے ایک جزل چند مطلع اور چند سے دیکھیں کہ حقیقت ہے تیرے آگے سرے باطل بھی جھک جائے حقیقت ہے تیرے آگے سرے باطل بھی جھک جائے تیرا کردار ہی ایسا ہے کہ قاتل بھی جھک جائے تیرا کردار ہی ایسا ہے کہ قاتل بھی جھک جائے اور دعائیں عرض آزم پر تیری مقبول ہو جائیں دعائیں عرض آزم پر تیری مقبول ہو جائیں اگر سجدے میں سر کے ساتھ تیرا دل بھی جھک جائے اگر سجدے میں سر کے ساتھ تیرا دل بھی جھک جائے اور ہمارے پیر ہیں مشکل کسائے کہہ تو مشکل سے ہمارے پیر ہیں مشکل کسائے کہہ تو مشکل سے سنے گی جس گھڑی مشکل تو یہ مشکل بھی جھگ جائے اور اگلے شئر دیکھیں کہ کرو حمد وہ پیدا ہر مصیبت راستہ دے دے کرو حمد وہ پیدا ہر مصیبت راستہ دے دے تمہارے حوصلے کے سامنے منزل بھی جھگ جائے ماں کے حوالے سے بہت کچھ یہاں سنا گیا تو میں چاہتا ہوں ایک ماں کے حوالے سے میں نے بھی کچھ لکھا ہے تو بھائی ترنم پڑھ دیتا ہوں مسئلہ یہ ہے کہ ہماری ماں بہا حیات ہیں لیکن ایک خیال آ گیا کافی دونوں سے ان سے دوریاں بنی رہیں تو یہ نکل کے آ گیا خیال تو جن کی نہیں ہیں انہیں تو زیادہ پریسان کریں گی یہ باتیں خوشیوں کا ہے انبار مگر تو ہی نہیں ہے خوشیوں کا ہے انبار مگر تو ہی نہیں ہے گلشن ہے یہ گلزار مگر تو ہی نہیں ہے شیئر دیکھیں پڑھتی ہے دھوپ سر پہ یاد آئے تیرا چل ممتہ بھرا وہ پیار مگر تو ہی نہیں ہے ممتہ بھرا وہ پیار مگر تو ہی نہیں ہے اگلا سر دیکھیں کہ جب پاس خوشیوں کا ہے انبار مگر تو ہی نہیں ہے گلشن ہے یہ گلزار مگر تو ہی نہیں ہے اگلا بندیوں تھا کہ کہ جب پاس تھی میرے تو سونا تھا یہ آگن جب پاس تھی میرے تو سونا تھا یہ آگن بچوں کی ہے کلکار مگر تو ہی نہیں ہے بچوں کی ہے کلکار مگر تو ہی نہیں ہے اگلا بند دیکھیں کہ یہ کس طرح دنیا میرے قدموں میں بچھی ہے یہ کس طرح دنیا میرے قدموں میں بچھی ہے گر دیکھتی ایک بار مگر تو ہی نہیں ہے مگر تو ہی نہیں ہے ایک ماں کی تمنہ پوری ہوئی ہے آج تیرے دل کی تمنہ میرے قدموں میں بچوں کی ہے مگر تو ہی نہیں 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 ہے بہت بہت شکریہ مگر تو ہی نہیں ہے مگر تو ہی نہیں ہے دوستو کہتے ہیں بارس کے پانی کا کوئی رنگ نہیں ہوتا بارس کے پانی کا کوئی رنگ نہیں ہوتا لیکن جب برستہ ہے جب برستہ ہے تو پوری فیضہ کو رنگین کر دیتا ہے جب برستہ ہے تو پوری فیضہ کو رنگین کر دیتا ہے ٹھیک اسی طرح دعاوں کا بھی کوئی رنگ نہیں ہوتا لیکن جب دعائیں اثر لاتی ہے تو زندگی بدل دیتی ہے زندگی بدل دیتی ہے چاہے وہ ماں کی دعا ہو باپ کا آشیرواد ہو چاہے اپنے گرو جنوں کی بات ہو ہمارے بیچ میں نیو بمبے سے اگر ہری کبھی آئے ہوئے ہیں ایس پی صاحب یہ بولے جاتے ہیں منچوں کی شان ہے اگر ہری صاحب آپ کا بہت سواگت ہے آپ کے من میں جو آئے سمیہ کی پابندی کو دیکھتے ہوئے آپ نے بہت انتظار کیا ہے آپ کا سواگت ہے آپ رنگیوں منچ کو پرلام کرتے ہوئے بغیر کسی بھومکہ کے چکی شمیہ کم ہے تو تین گجل کے چند سیر آپ کو پڑھ رہا ہوں سنے گا کہ نیا رستہ دکھایا جا رہا ہے نیا رستہ دکھایا جا رہا ہے ہمیں لڑنا سکھایا جا رہا ہے ہمیں لڑنا سکھایا جا رہا ہے بھلا کیسے بتاؤں سچ تمہیں بھلا کیسے بتاؤں سچ تمہیں مجھے خنجر دکھایا جا رہا ہے مجھے خنجر دکھایا جا رہا ہے اور جوانی خواہشوں نے لوٹ ڈالی ابھی بوڑا بنایا جا رہا ہے اور لہلہاتے رہے جو کھیت ان کو یہاں بنجر بنایا جا رہا ہے اور شکو کا ذکر ہے اخباروں میں شکو کا ذکر ہے اخباروں میں الگ منجر دکھایا جا رہا ہے الگ منجر دکھایا جا رہا ہے شکو کا ذکر ہے اخباروں میں الگ منجر دکھایا جا رہا ہے شنیے گا ایک گاؤں کی یاد دلاتے ہوئے کی سردھی کی راتوں میں سجتی سردھی کی راتوں میں سجتی مہ پھل جلتے علاؤں میں سوندھی ماتھی بولا رہی ہے لوٹ چلو پھر گاؤں نے سوندھی ماتھی بولا رہی ہے لوٹ چلو پھر گاؤں نے ندی کی نارے میلے سجتے بھول مجیرے تاسے وجتے گوری کے ہاتھوں میں گدنا پاؤں میں مہاور سجتے گاؤں کے دنگل میں اُلجے ہیں پہلوان ہر داؤں میں سوندھی ماتھی بولا رہی ہے لوٹ چلو پھر گاؤں نے رسطوں کا تھانا بانا دیکھے گا کی اممہ کا کا بھئی آ دادا اممہ کا کا بھئی آ دادا دیدی بہینی بٹی آ رادا دھو دی کرتا پگڑی ساپا دھو دی کرتا پگڑی ساپا اچھو بیچارو جیون سادا چارو دھام اگر دیکھو تو ہے بجرگ کے پاؤں میں سوندھی ماتھی بولا رہی ہے یا چلو پھر گاؤں میں پری کثائیں اور رامائیڑ بچے دادی کے جیون دھن پری کثائیں اور رامائیڑ بچے دادی کے جیون دھن تلسی چورا بھرگت بوڑا ہون کی گلیاں سونا گھر آنگن چوپال ترس رہی بھوڑھی آکھیں کرتی ہم سے ایک سوال سہر سہر کیوں بھٹک رہا ہے پیسوں کے آباؤں میں سوندھی ماتی بولا رہی ہے لوٹ کے آجا گاؤں میں سوندھی ماتی ایک کسان پہ ہے بہت تھوڑا سمجھ لگا سنے گا کسانوں کی بیتھا کو رسطت کرتی ہے کوشش کرتا ہوں کہ تھکی دو پہری بوجھل سام تھکی دو پہری بوجھل سام عمر نہیں دیتی آرام کھیتوں میں فسلے آئی ہیں ابھی پڑا ہے پورا کام کہ درد بہت یہ سہتی ہے یہ ماں کی کچھ کہتی ہے دھرتی ماں تو ہم بچوں کا پیٹ صدا ہی بھرتی ہے اپکاروں کا کوئی ندام تھکی دو پہری بوجھل سام ہم تو ایک کسان ہیں ماں بھارت کی شان ہیں مانو چاہے تم مطمانو ہم دھڑکن ہیں جان ہیں ان داتا کا ملا ہے نام تھکی دو پہری بوجھل سام ان اگا کر یاپن کرتے ماں دھرتی کا وندن کرتے گریش میں سردیا برشا ہو ہم رتوں کا ابھینندن کرتے سادہ جیون تام نجھام تھکی دو پہری بوجھل سام عمر نہیں دیتی آرام پھٹی بیوائی ننگے پاؤں جیسے پت جھڑوالی چھاؤں سہروں کی سب چنتا کرتے کیسے بھی کسی تو ہوگا گاؤں کھیت ہمارے چاروں دھام تھکی دو پہری بوجھل سام عمر نہیں دیتی آرام ہم گاؤں کو شہر بناتے جا رہے ہیں اور شہر سے ہم گاؤں کی طرف پلائن کرنے کی بات کر رہے ہیں یہ دور تو یوں نہیں چلتا رہے گا ہمارے بیچ ایکس ایڈوکیشن انسپیکٹر خان محمد صاحب آئے ہوئے ہیں آپ کھڑے ہو کر سر تالیاں بجا رہے ہو کر ان کا سواگت کیا جائے بہت دور سر آئے ہیں سمجھ نکال کر ہم آپ کے کبھاریاں سر ہمارے مطر دیوش یادو سماج وکاس ونچ کی ادھیک شاہی ہوئے ہیں آپ ان کے لئے بھی تالیاں بجاہی جائے ابھی کارکرم اپنے سماپن کی اور جا رہا ہے ارے دیش ویدیش میں کہیں بھی جائیں سب سے ہاتھ ملائیں یا دل سے دل کو ملانا ہے تو ہندی بولیے ہندی کسی سے الگ نہیں ہے آدھے تو اردو ہے اس میں آپ کے جتنی بولیاں ہیں ہماری عوضی ہے ساری بولیاں ملا کر کے اس لئے اس کو کھڑی بولی کر دیا گیا تو اس طرح سے ہمیں کسی بہشہ سے نفرت نہیں ہے سب سے پیار ہے ہم لوگ امن کے امن کی لئے ہمیں ایسے آجن کرنا چاہے مفتی صاحب کو میں بہت بہت دنیباد دیتا ہوں اگروال جی کو بہت بہت دنیباد دیتا ہوں کہ ایسے آجن کر رہا ہے یوسف صاحب کو اپنے ساری صاحب کو کیا ماں پر رسن آئے پڑے آپ نے سب ہی نے ہمارے جتنے بھائی بندو سب نے اچھے پڑے ہم مطلب کسی کا نام نہیں لے پائے تو ایسا نہ سوچئے گا لیکن ایسے آجن ہونے ہی چاہیے کیونکہ ان میں ہی ہم لوگ دور دور بیٹھے رہیں گے تو ہم کیسے جانے ہیں کہ ہمارے بیچ میں جو آدمی ہے وہ تکڑم کر رہا ہے ہمیں نزدیک آنا ہوگا ہم لوگ پاس آئیں اور ہم آپ کے لئے بہت بہت دعا کرتے ہیں خدا سے بھگوان سے اپنے امبے ماں سے سب سے کہ آپ کو یہ طاقت دے کہ آپ اس طرح کے آجن پھر کبھی کریں پھر ہم لوگوں کو بلائیں آپ تھوڑا سمجھ جادہ ہو گیا ہے ہم لوگ پورا نہیں آپ کی سیوا کرتا رہے ہیں کیونکہ سنائیں کہ کہیں اور جانا ہے اس لئے رہ جائے گا اس لئے بہت بہت دھنیواد آپ لوگوں نے ہم لوگوں کو بلائیا یہاں پر اور آپ نے پیار دیا اس کے لئے بہت بہت دھنیواد دیتا ہوں بہت بہت شکریہ گلیار ہوں آپ لوگوں کا دھنیواد صاحب سب سے پہلے تو میں اپنے دور دراز سے آئے تھے مہمانان کرام گیش شورا کمی حضرات ہماری بہنیں جو اتنا دور دراز کا سفر کر کے بارش کے موسم میں اس چھوٹے سے اسکول کے چھوٹے سے پرگرام میں تشریف لائے ان کا بہت بہت شکریہ آدھا کرتے ہیں ان کا استقبال کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائے دوسری بات جب ہمارے آگروال صاحب ہمارے کچھ دنوں پرانے دوست ہیں مختلف ان کے پرگرام ہوتے رہتے ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ ہم اسکول میں بھی چھوٹا سا پرگرام دکھیں گے میں نے کہا بہت اچھی بات موش ٹوالکم پرگرام کا ایک مقصد ہوتا ہے پرگرام کیسا بھی ہو چاہے وہ کبھی سنبیلن ہو مشاعرہ ہو یا پھر جشن آزادی کا کوئی دوسرا کسی نویت کا پرگرام ہو لیکن اس کا مقصد اصل ہوا کرتا ہے اور وہ مقصد ہے آج کے حالات میں بلخصوص ہمارے ملک میں جو نفرتوں کا ماحول چل رہا ہے اس ماحول میں اس تہذیب کو اس کلچر کو اس محبت کو دوبارہ قائم کرنا جو ہمارے بچپن میں ہم نے دیکھی تھی ہم لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے ہم ایک گاؤں کے رہنے والے ہیں ہمارے علاقے میں بہت بڑی آبادی پنڈی جی لوگوں کی ہیں مشرا جی اور تیواری جی لوگوں کی ہیں سب ہی سے آج بھی ہم لوگوں کے ریلیشن ویسے ہیں ابھی میں کچھ دنوں پہلے اپنے گاؤں گیا تو ہمارے گاؤں سے بازوں میں دولت پورے گاؤں ہے وہاں سب ہی پنڈی جی لوگ رہتے ہیں سب ملنے کے لیے مجھ سے آئے کہ لیکنے بابوں کے بہت دن کے بعد آئے ہوں اسی لئے دیکھنے آگے اس قدر محبت ہے آج بھی گاؤں میں محبت ہے لیکن شہروں میں جہاں میڈیا کا دور ہے ٹیلی ویزن دیکھا جاتا ہے اخبارات پڑھے جاتے ہیں وہاں اس میڈیا کے ذریعے نفرتوں کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے لیکن جب اتنا طاقتور ماحول بنایا جا رہا ہے نفرت کا تو میرا اپنا خیال ہے کہ اگر طاقتور محبت کا ماحول نہیں بنایا گیا تو وہ نفرت غالب آ جائے گی اس لئے ہم کو ضرورت ہے کہ ہم جتنی زیادہ کوشش ہو سکے ہم محبت کے بیغام کو عام کریں محبت کو پھیلائیں نفرتوں کی دیوار نفرتوں کی خائیاں ختم کریں اور میرا اپنا خیال ہے میں نے بہت سے اپنے اسکول منجمنٹ کے دوستوں سے بات بھی کیا ہے کہ ہم ایک چھوٹی سی کوشش اس طرح کی کر سکتے ہیں کہ ہم اسکول میں جائیں گورنمنٹ اسکولوں میں پریویٹ اسکولوں میں ہم وہاں جا کر کے انسانیت کا درست انسانیت کا پارٹ پڑھائیں اور یہ ہم ان کے سامنے رکھے ہیں کہ ہم سب بھائی ہیں ہم سب کو ایک دوسرے سے محبت کرنی چاہیے اور محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خالی بھائی بھائی بولنا چاہیے بلکہ ان کے درد و دکھ میں کام آنا چاہیے ایک دوسرے کے کی ضرورت میں کام آنا چاہیے کوئی مصیبت میں پڑھا اس کی مصیبت میں مدد کے لئے پہنچنا چاہیے جب تک ہم پریٹیکل انسان نہیں بنیں گے تب تک یہ نفرتوں کی کھائیں ختم نہیں ہوں گے اس لئے ہمارے بچے جو اسکولوں میں پڑھتے ہیں ہمارا خیال ہے کہ یہ خالی ذہن ہوتے ہیں بلکل ایک کورک ایسٹ ہوتے ہیں ان بچوں کے ذہن میں اگر ہم انسانیت کو بسانے میں کامیاب ہو گئے ان بچوں کو انسان بنانے میں کامیاب ہو گئے تو انشاءاللہ جو تھوڑے دن زیادہ ٹائم نہیں جائے گا دو چار دس سال میں ایک نئی نسل ہمارے ملک میں ایسی پیدا ہوگی جو ہر بھائی کو اپنا بھائی سمجھے گی ہر ہر انسان کو اپنا اپنا سمجھے گی اور کوئی کسی سے نفرت نہیں کرے گا میرے خیال سے اسکول بہت بڑا بیس ہے اس سے ہم یہ کام شروع کر سکتے ہیں اور اس کی ہم نے تھوڑی سی کوشش بھی کی ہے اور اس سے پہلے ہم نے کچھ اسکولوں سے کانٹیکٹ بھی کیا ہم نے کچھ اپنے ریٹائر ٹیچرز سے کانٹیکٹ کیا جن کو ہم بھیجتے ہیں کچھ اسکولوں میں جا کے اپنے بچوں اپنے بچوں کو یہ سب بچے ہمارے ہیں چاہے وہ بچہ ہندو مسلمان نہیں ہوتا بچہ اسکول میں پڑھتا ہے وہ بچہ ہے انسان ہے ان کے پاس جائیں ہم انسانیت کا درس دیں انسانیت ان کو پڑھائیں اور یہ بتائیں کہ ہم سب ایک دوسرے کے کام آنے والے بنیں اور یہ ہماری کنٹری ہم جو جشن مناتے ہیں آج پندرہ اگست کی جشن آزادی ہم بنا رہے ہیں ہم بار بار یہ ہی اپنے بچوں کو بتاتے ہیں کہ یہ کوئی جشن کوئی سیلیبریٹ کرنا کوئی انجوائے کرنے کے لئے نہیں یہ ہمارا ماضی ہمارا پاسٹ جو ہے اس کو ہمیں یاد کرنا کہ ہمارے پاسٹ میں ہمارے ماضی میں جب سامراجی طاقتیں ہمارے ملک پر ڈکیتوں کی طرح قابض ہو گئی تھی تو ہم نے ہم یہاں کے رہنے والے باشندوں نے ہندوستانیوں نے ان کا مقابلہ کیا جبکہ ہم نے ہتھے تھے جبکہ ہمارے پاس کوئی قوت نہیں تھی لیکن ہم نے مل کر کے ہندو مسلم سیکھ عیسائی جو بھی یہاں کے باشندیں سب نے مل کر کے ان کے ڈٹ کر ان کا مقابلہ کیا اور ان کو بیٹن واپس جانا پڑا اسی طرح سے کبھی بھی اب فیوچر میں ان فیوچر مستقبل میں کبھی بھی ہمارے ملک پر کوئی غلط نظر سے دیکھتا ہے ہماری کنٹری کو کوئی غلط نگاہ سے دیکھتا ہے تو اس کو ہم روکنے کے لئے ہم سب متحد ہو کر اس کا مقابلہ کریں گے اور اس کو یہاں سے باہر پھینکیں گے ماضی کے سبق کو ہمیں مستقبل میں پاش کے سبق کو ہمیں فیوچر میں دورانے کا عزم کرنا ہے ارادہ کرنا اسی مقصد سے یہ آپ جشنی آزادی ہم منا رہے ہیں اس مقصد کے تحت ہم کو جشنی آزادی منانا ہے اور مشاعرہ کبھی سمیلن جو بھی باتیں آئیں ہم سب نے انجوائی کیا ہم سب اس سے کافی کچھ جو ہے ہم نے فائدہ حاصل کیا بہت کچھ ہم تفریحی سامان ہم کو ملے یہ سب ہمارے بیٹھنے کا ایک ذریعہ ہے ایک دوسرے سے ملاقات کا ایک ذریعہ ہے ہم سب بھائی ہیں ہم ہم ہماری ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے جب کوئی پیرنس میٹنگ ہوتی ہے یا کوئی پروگرام ہوتا ہے تو صرف ماں آتی ہیں باپ نہیں آتے وہ ان کی ذمہ داری ہے بچوں کو بھیجنے کی بچوں کو سنبھال لے کی تیار کرنے کی سکول بھیجنے کی نہیں تو مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ ماؤں منا کر دیا تھا کہ مائیں نہیں آئیں گی اس لئے باپ بھی نہیں آئے تو بارحال کبھی بھی ہم نے اس سے پہلے پروگرام کیا تو مائیں بھر جاتی ہیں کئی کئی سو مائیں دو چار سو مائیں جمع ہو جاتی ہیں لیکن باپ نہیں آتے وہ باہر پہنچا کے چلے جاتے ہیں کہ ہم چلتے اپنے کام پہ بارحال تو ہم نے کچھ مطلب اسٹیکلی بچوں کو بولا تھا کہ اپنے والد کو بھیجنا باپ کو بھیجنا لیکن ظاہر ہے وہ بزی رہتے ہیں وہ اسکول میں تھوڑا مو دکھا دے ہوئے اچھا نہیں لگتا انکو تو مائیں بھیج بارحال تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارا ایک مقصد ہے یہ کاری کرم کرنے کا اس طرح پروگرام اورگنائز کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک اچھا میسج جائے بھائی چارے کا پیغام جائے ہمارے بچوں کی ذہن سازی ہو اور وہ اپنے آپ کو سب سے پہلے تو اس کے بعد ہمارے آج کے اس پروگرام کے صدر محترم کرن مشرہ فیضہ بادی صاحب جو فیلمی کے ادکار بھی ہیں اور فیضر جمہور یا ہند کے ہاتھوں سے آپ کو آوارڈ بھی حاصل ہے آج کے اس پروگرام کے صدارت آپ فرما رہے ہیں میں آپ کی خدمت میں مہدبانہ گزارش کروں گا درخواست کروں گا کہ آپ اپنے ذرنی خیالات کا اظہار فرمائیں محترم کرن مشرہ صاحب یسو صاحب کتنا مزال آئے آپ بھائی 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 اتنے بڑے بڑے شاعر آپ کے ساتھ سب ہو گئے ہمارے جفر صاحب گورک پور سے میں گورک پور فائن آرٹ کا پروف سلتا تو وہاں سے بلانگ کرتا آیودیا میری جن بھومی ہے آپ نے دولت پور مجھے پہنچا دیا وہاں پہنچے انہوں نے جب پہنچا آیا ہے تو ہمارے ہاتھ تو یہ تو یہ سب سننے کو زیادہ ملتا ہے ادھر کہیں کوئی ہم لوگوں کے ہاں سچائی بتائیں کہ ہم لوگ چھوٹے تھے بیمار ہوتے تھے پسلیا جب چلتی تھیں تو مہت آئیں لے کر کہتے تھے بتاتی میاں کہ جاؤ وہ جھار دیکھتے ہیں تو پسلی ٹھیک ہو جائے گی تو ایسے ایسے سب ہم لوگوں نے دیکھے ہیں ایک ایک ایدھیا سے بتاتے بھول جائیے ساری دنیا کو ہماری ایدھیا میں ایک بڑے روپ میں اور ہمارے اچھن میاں صاحب ہوتے تھے اچھن میاں صاحب اتنے پریکٹیکل تھے ایسے ہی ہونا چاہیے وہ گھروں گھروں میں پھولوں کی بگیا بہت بڑی ہوتی گھروں گھروں میں مسلم محلاؤں کو کام دینے کے لیے وہ گھروں گھروں میں پھول چاہیے وہ پھول پہنچوا تھے اور گھر میں محلائیں مالا بناتی تھیں مالا بناتی تھیں مالی لے کے جاتا تھا اور پتہ لگا کنک بھون مندیر میں گرام جن بھون مندیر پہ آنمان گڑی مندیر پہ سب جگہ تو جب تھوڑا سا میں بڑا ہو لکھنے پڑھنے لگا والد بھی میرے پنڈی دینیش کبھی جو تھے وہ بہت فیمس کبھی تھے سادانی صاحب بڑے مشہور ساہر تھے مجاکیا تھے لیکن امنے فضا بات سننے بومبے بھی بلائی تھا ایک مشاہرہ کری سمیر میں یہاں ممبئی میں آپ کے سیریل وں میں فلموں میں گیت لکھتا ہوں سیریل میں نے بہت سارے ہیں اور خاص ہوسے ڈیووشنل سیریل بھی ہیں ساز بھی بھو میں بھی آپ نے کو سنا مطلب بہت مہابارت بی آر چوپڑا کی اس میں میں نے لکھا وہاں سے شروع ہوا تھا بہت سارے تو یہاں بہت اچھے شائر جفر صاحب ہم رہے تھے ہم دونوں بہت جہ گئے جب یہ گنگا جمنی اس طرح کا ہوتا تھا تو اس طرح سے اور ہمارے شائر کس کا نام لے فیضاباد تو شائروں کے لئے مشہور گھا تو اس لئے بہت بڑے بڑے لوگ ہوئے ہیں اور بہت بڑے لوگ آئے بھی ہمیں دیکھا دیکھنے ملا بہت بڑے یوسف صاحب نے بہت اچھا سنچالن بھی کیا لوگوں کو پڑھوایا بھی تو جو میں کہہ رہا تھا کہ اگر بطی جلتی ہمارے بھولا ناچ اور اچھن میاں ساتھ کو پھول کو میں دیکھا تو میرے جہن میں دور اب دیکھئے میں ایدیاء کا ہوں جو وہاں کا بسندہ ہے اس کے جہن کی کیا بات ہے آپ سننیں کہ اچھن میاں کے پھول چڑھے ہیں مندر مندر دوار پر اور بھولا ناچ کی اگر بطیاں جلتی سبھی مزار پر یہ ہے گنگا تو بھگوان بھگوان کرے میرے دیش میں ایسے ہی یار ہی بنی رہے ار جلے بطیاں بھولا کی اچھن کی بھگیا ہری رہے جلے بطیاں بھولا کی اچھن کی بھگیا ہی ہم لوگ کس تجیب کے لوگ ہیں نفرت بھول سے بھی کہیں نہیں ہونا چاہیے نفرت کیا ہے اب یہ کہاں پاٹا ہم چاند کو لے لیتے ہیں چاند نے چند سے امرت کی ورشا چند تک دیش ویدیش میں کہیں بھی جائیں سب سے ہاتھ ملائیں یا دل سے دل کو ملانا ہے تو ہندی بھولیے ہندی کسی بھولیے نفرت نہیں سب سے لیکن ایسے آئیو جن ہونے ہی چاہیے کیونکہ ان میں ہی ہم لوگ دور دور بیٹھے رہیں گے تو ہم کیسے جان نہیں کہ ہمارے بیچ میں جو آدمی ہے وہ تکڑم کر رہا ہے ہمیں نزدیک آنا ہوگا ہم لوگ پاس آئیں اور ہم آپ کے لئے بہت بہت دعا کرتے ہیں خدا سنائیں کو کہیں اور جانا ہے اس لئے بہت بہت دنیواد آپ لوگ نے ہم لوگ کو بھلایا یہاں پر اور آپ نے پیار دیا اس کے لئے بہت بہت دنیواد دیتا ہوں بہت بہت شکریہ گزار ہوں آپ لوگ دنیواد ساتھ